کے ساتھ ہے اور دوسرے حصے کا تعلق مقصد میلاد کے ساتھ ہے اس لیے کہ ہماری مجارٹی اور اکثریت جشن میلاد تو مناتی ہے مگر مقصد میلاد پورا کرنے سے محروم رہتی ہے تو جب تک مقصد میلاد کو پورا نہ کیا جائے اس وقت تک جشن میلاد کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی ہمیں یہ تو یاد کہ حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے مگر ہم یہ بھول گئے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے اب اس کے دو پہلو ہیں دو آسپیٹس ہیں حضور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے اگر اسے بیان کیا جائے یعنی اس سوال کا دواب دیا جائے تو حضور کا میلاد بیان ہو جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو حضور کی شریعت بیان ہو جاتی ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق شریعت پر عمل کرنے سے مستقب ہوتا ہے اس دور کی ٹریجری یہ ہے اور علمیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کا وہ حصہ تو لیا جس کا تعلق اپنے ذوق کے ساتھ تھا یا جس کا تعلق اپنے ذہنی تأیش کے ساتھ یا عام سادہ لفظوں میں جس کا تعلق اپنے کانوں کے چسکے کے ساتھ وہ حصہ تو لیا مگر اسے چھوڑ دیا کہ جس پر عمل سے طبیعت پر بوجھ پڑتا تھا اور جس میں عیسان تھا اور جس میں قربانی تھی تو دونوں پہلوں پر تمجھو کی ضرورت ہے مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کی ہے یہ الفاظ ہر اس شخص کو یاد ہونے چاہیے کہ جو بھی حضور کی آمد کی خوشی بناتا ہے اگر یہ الفاظ یہ آیت یاد نہ رہے اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے ترجمہ یاد نہ ہو تو پھر اس کا مفہوم یاد ہونا چاہیے اگر اپنی پوچھے کہ حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں پھر آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے خود حکم دیا کہ اے میرے حبیب آم فرما دی گئی قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبذالک فلیفرہ کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو پھر چاہیے کہ خوشی منائے اور یہ خوشی منانا ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے اگر آپ کو مفہوم بھی یاد ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی منائے اور قرآن میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ حضور اس کا فضل بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے اب نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے حضور فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور قرآن نے ہی حکم دیا کہ جب فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ تو ہم بارہ رب العزت کو اسی لیے خوشی مناتے ہیں کہ اس دن وجود مصطفیٰ کی شکل میں ہمیں رب کا فضل بھی ملا اور اس کی رحمت بھی ملے ایک بالکل سادہ اور واضح سی بات تھی ہم جتنے بھی عامال سر انجام دیتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمیں یہ اتمنان ہوتا ہے کہ اگر یہ عامال قبول ہو گئے تو ہمیں ثواب ملے گا اور نیکی کے عامال ہم سمجھ کر انہیں سر انجام دیتے ہیں کہ یہ کام نیکی کا ہے اور اگر قبول ہو گیا تو اس پہ ثواب ملے گا آجر اتا کیا جائے گا لیکن آجر کب ملے گا جب قبول ہوا بات تو قبولیت کی ہے تو جتنے بھی عامال ہم سر انجام دیتے ہیں مقبول ہونے کے اعتبار سے قبولیت کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں کہ وہ عمل مقبول ہے اگر ہے تو کس درجہ میں دو قسمیں ہیں کچھ عامال ایسے ہیں جو زنی القبول کے درجہ پہ ہیں اور کچھ عامال ایسے ہیں جو قطع القبول کے درجہ پہ ہیں زنی القبول ان عملوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ایسے عملوں کو کہتے ہیں زنی القبول آمال زن گمان کو کہتے ہیں زن کہ معنی ہے گمان چونکہ گمان ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا کہ یہ عامال قبول ہوئے یرد ہو گئے اس طرح کہ جتنے عامال ہیں وہ زنی القبول ہیں زن کے درجہ میں اور کچھ عامال ایسے ہیں جو قطع القبول کے درجہ میں کہ کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ عمل مقبول ہو گئے اب میں مثال دے رہا ہوں نماز بہت بڑا عمل ہے سب سے بڑھ کر قرآن حکیم میں اس کی تاقید آئی ہے مگر ایمان سے بتائیے زندگی بھر نماز بڑھنے والا ہے کیا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نماز مقبول ہے نہیں کہہ سکتا ہے عمل بہت بڑا ہے تاقید سب سے زیادہ آئی ہے مگر زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل مقبول ہے زن کے درجہ میں ہے قبولیت کے اعتبار سے اسی طرح زندگی بھر زکاة دینے والا عمل بہت بڑا ہے مگر یقین سے کہہ سکتا ہے میری زکاة قبول ہے نہیں کہہ سکتا کیوں اس لیے کہ قبولیت کے اعتبار سے زن کے درجہ پہ ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے اسی طرح زندگی بھر حج کرنے والا سانٹھ ستر اسی حج جس نے کیے ہوئے تو وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میرے حج مقبول ہے نہیں کہہ سکتا عمل بہت بڑا ہے مگر مقبولیت کے اعتبار سے زن کے درجہ پہ کھڑا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے مگر امام الانبیاء کے غلاموں دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتا یہ غور کیجئے دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتا جو ہمیشہ مقبول ہوتا ہے وہ کون سے عمل ہے امام الانبیاء کے غلاموں نمازی کی نمازے رد ہو سکتے ہیں روزے دار کے روزے رد ہو سکتے ہیں حاجی کے حاج رد ہو سکتے ہیں زکاة دینے والے کی زکاة رد ہو سکتی ہیں زندگی بھر کی تبلیغ دین رد ہو سکتی ہیں پیشانی پہ بنے ہوئے سجدوں کے دانگ چکرائے جا سکتے ہیں گنی گنی داڑیاں رد ہو سکتی ہیں بڑے بڑے بنائے ہوئے مدارس رد ہو سکتے ہیں مفت پھیلائے ہوا لٹلیچر رد ہو سکتا ہے بڑے بڑے شیخ القرآن اور شیخ الحدیث مردود ہو کے مر سکتے ہیں مگر اللہ کی عزت کی قسم دو چیزیں کبھی رد نہیں ہوتے نہ کملی والے پر ضرود رد ہوتا ہے نہ مصطفیٰ کا ملاد رد ہوتا ہے نیدی بڑے 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 ب ممکن ہے پوسیبل ہے نمازی کی نمازیں رد ہو جائیں حاجی کے حاج رد ہو جائیں زکاة دینے والے کی زکاة رد ہو جائیں زندگی برکہ صدقہ و خیرات رد ہو جائیں پیشانی پر بنے ہوئے سجدوں کے داق رد ہو جائیں مگر امام الانبیاء پر نہ درود رد ہوتا ہے نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے بھئی نماز رد کیوں ہو سکتی ہے درود رد کیوں نہیں ہوتا روز حج اور زکاة اور رد کیوں ہو سکتے ہیں اور میلاد حضور کا رد کیوں نہیں ہوتا اب اس کے دو جواب سمیئے اور یاد رکھیں امام الانبیاء کے غلاموں نماز بہت بڑا عمل ہے مگر اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے خود نماز پڑتا ہے بہت بڑا عمل ہے نماز مگر اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ساڑھے سات سو بار خود نماز پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے زکاة بہت بڑا عمل ہے اللہ ہمیں حکم دیتا ہے مگر خود زکاة دیتا ہے نہیں دیتا ہے اور یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکاة نہیں دیتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے یہ بھی اس کا کرم ہے کہ وہ زکاة نہیں دیتا ہے مولا ہمیں حکم دیتا ہے زکاة دو خود نہیں دیتے فرمایے تم دو اپنی حیثیت دیکھو زکاة تم دو میں نہیں دیتا مولا کیوں فرمایے نادان زکاة حساب سے دی جاتی ہے زکاة دی جاتی ہے حساب سے وہ حساب سے تو دے میں رب مصطفیٰ ہوں میں یار کے غلاموں کو بے حساب دیتا تو ہمیں زکاة کا حکم دیتا ہے خود زکاة نہیں دیتا ہمیں حد کا حکم دیتا ہے خود حج کرتا ہے پر میں تم میرے گھر کا کرتے ہو میں کس کا گھر کا کروں میں تو پانک کنی چیزوں ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے خود روزے رکھتا ہے خود سہری اور افتاری سے پانک کھانے اور پینے سے پانک مگر وہ ذات جانتی تھی اس کا علم ہر زمانے پہ محیط تھی اسے خبر تھی ایک وقت آئے گا بندوں کے سینے میں ارمان تڑپے کہ مولا کوئی عمل تو بنا دیتا تو بھی کرتا ہم بھی کر لیتا ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہوتا کہ آج ہم نے وہ کام کیا جو ہمارا رب بھی کرتا تو پھر آواز آنے لگی امتِ مصطفیٰ نمازیں تم پڑھو میں نہیں پڑھتا روزے تم رکھو میں نہیں رکھتا آج تم کرو میں نہیں کرتا زکاة تم دو میں نہیں دیتا اگر میرے ساتھ کسی عمل میں مل ملنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو میرے یار پہ درود تم بھی پڑھو میں بھی بید رہا ہوں یار کا میلا تم بھی کرو میں بھی منا رہا ہوں میرے تکبیر میری سال میری سال میری سال میرے حضرین عزمدہ شان مطفیٰ مرکار کیامت مرکار کیامت سولے کیامت قدری کیامت مرحبا حضور کیامت مرحبا قلور کیامت مرحبا عشر عید ملاد النبی مرحبا فرمایا اگر کسی عمل میں میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر میرے حبیب پہ درود تم بھی پڑھو میں بھی بھی بھیج رہا ہوں اور یار کا میلاد تم بھی مناؤ میں بھی منارا ہوں یہ آمال اس نے اپنی سنت بنا دیئے اور امام علمیاء کے علاموں دوسرا سبب یہ ہے نماز کیوں رد ہو جاتی ہے نماز بندے کامل ہے اس میں اگر کوئی عیب آ جائے کوئی نقص پیدا ہو جائے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اگر قبول کرلوں عیبوں والی نماز تو وہ میرا فضل ہوگا اور رد کر دوں تو میرا عدل ہوگا لیکن عمل کیونکہ بندے کا ہے اب اس کے اندر جو عیب ہے میرے بندے وہ عیب خود دور کر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سام سے کمی خود پوری کر کیونکہ میرا عمل ہی نہیں ہے نماز نماز بندے کا عمل اگر تیرے حاج میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے قبول کرلوں تو میرا فضل ہوگا لیکن اس عمل میں جو عیب ہے میرے بندے اسے خود دور کر کیونکہ عمل بندے کا ہے اگر تیرے روزے میں کوئی کمی رہ گئی تو میرے بندے خود پوری کر اس لیے کہ میں روزہ نہیں رکھتا تیرے زکاة کی عمل میں کوئی عیب ہے خود دور کر کوئی کمی ہے خود پوری کر اس لیے کہ میں زکاة نہیں دیتا لیکن عباد آ رہی ہے میرے حبیب پر درود پڑھنے والو عالم ہو یا جاہل گناہگار ہو یا پریزگار آنکھیں بند کر کے نبی پر درود پڑھا کرو فرمایا جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا کہ یار پہ درود میں خود بھیج رہا ہوں اور غریب ہو غربت کا بہانہ بنا کے یار کا میلاد جھوڑ نہ دینا کہا مٹی کے ٹوٹے ہوئے چراغ مل جائے وہی جلا دو جو کمی رہ گئی میں پوری کر دوں گا کہ یار کا میلاد میں خود بنا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں امام الانبیاء پر درود وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا اور تائیدار کائنات کا میلاد وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا بلکہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول بھی ہیں اور داماد بطول بھی ہیں جو مراد نبی بھی ہیں اور دامادِ حلی بھی ہیں وہ فاروق آزم وہ فرماتے ہیں بڑی بر کی بات بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں لوگو وہ عمال جو رد ہو سکتے ہیں پوسی بھل ہے جو رد ہو سکتے ہیں فرمایا اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہونے پائیں یہ غور سے سننا فاروق آزم بتا رہا ہے کہ وہ عمال جو رد ہو سکتے ہیں اگر چاہو کہ وہ بھی رد نہ ہونے پائیں تو پھر ایسے کر لیا کرو ان عملوں کے آگے پیچھے اپنے نبی پہ درود پڑھ لیا کرو کیونکہ درود کبھی رد نہیں ہوتا تو پھر اس کے دامن میں جو عمل اٹھے گا نا وہ بھی رد نہیں ہوگا یا آپ اپنے مشایخ سے کوئی بھی وظیفہ پوچھتے ہیں یا علماء سے کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے کاروبار میں ترقی اور برکت کے لیے جب کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں تو جس عالم سے بھی آپ وظیفہ پوچھیں جس بھی شیخ سے پوچھیں آپ تو وہ جب وظیفہ بتاتا ہے تو ساتھ ضرور کہے گا آپ کہ اس کے آگے پیچھے تین تین بار گیارہ گیارہ بار یا اکتالیس اکتالیس بار اپنے نبی پہ درود ضرور پڑھ لینا یہ ضرور کہے گا کیوں اسے بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ درود کبھی رد نہیں ہوتا اس کے دامن میں پھر جو عمل اٹھے گا نا وہ بھی کبھی رد نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ دائیں بائیں سے قدول کر لے اور درمیان کی چھوڑ دے تو درود کے صدقے میں وہ بھی قدول ہو جائے گا امام الانبیاء کے غلام تو یہ ہے ان عامال کی شریح حیثیت اب چونکہ مائے بہنے بیٹیاں بھی تشریف فرما ہے اور پھر خطاب کا روخہ بدلنے والا ہے آگے چل کے اب مقصد ملات کی طرف میں جا رہا ہوں ایک تربیتی بات درود کے حوالے سے ارز کرنے لگا ہوں ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے اور چشتیا سلسلے کے جتنے اولیاء ہیں بالخصوص چشتیا سلسلے کے دیگر بھی کرتے ہیں تو وہ وظیفے کے طور پر اس کتاب کو سبھو پڑتے ہیں اس کی منزل مقرر ہے جمعہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر جمعہ پہ ختم جاتے ہیں پوری کتاب ختم جاتے ہیں اور ہر روز حضور پہ درود پڑھا جاتا ہے اس کے کچھ حصے پڑھے سات حصوں میں تقسیم کر دی گئے ہیں اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت گزرے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے پوری کتاب ہی درود سے بھر دی بہت ہی خوبصورت سیغے ہیں درود آپ پڑھیں گے تو ایمان تاز ہو جائے آپ کی آنکھیں عشق بار ہو گئے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا وہیں کھڑے کھڑے پھر میں نے قسم کھائی تھی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری اپنے نبی پر درود سے بھری ہوئی ہوگی میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت شیخ محمد بن سلیمان فرمانے لگے تو پوچھنے والے نے کہا کیا واقعہ پیش آیا تھا اب غور سے زنے میری مائے دنے بیٹی ہیں اور فرماتے ہیں میں مصر کے یہ کسی بھی ملک میں گیا اس کے کسی گاؤں میں زور یا عصر کی نماز پڑھنی تھی میں نے اور میں پانی کی تلاش میں تھا کہ وضو کر کے میں نماز پڑھنوں تو کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کونہ مل گیا ایک کونہ نظر آیا تو میں اس کونہ پہ پہنچا کے پانی نکال کے وضو کر کے نماز پڑھتا آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کونہ پہ پہنچا تو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی اب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پانی اب کیسے نکالوں اتنا گہرا کونہ ہے پانی کیسے نکالوں آپ فرماتے ہیں میں اسی پریشانی میں تھا اب میری طرف دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ کونہ تھا تو کونہ کے ساتھ جڑواں کسی غریب کا کچھا سا گھر تھا کسی غریب کا کچھا سا گھر تھا جڑا ہوا تھا کونہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ہی کونہ تھا اس گھر کی چھت پر سات آٹھ سال کی بچی کھیل رہی تھی یہ میری ماں بہنے بیٹی اور بچیاں سنے کہ کبھی ان کا مقام کیا تھا سات آٹھ سال کی بچی کھیل رہی تھی اس بچی نے کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی من انتا کون ہیں آپ اور کیوں پریشان ہیں تو میں نے کہا آنا محمد بن سلیمان الجزولی اپنا تعرف کرایا کہ بیٹی میں محمد بن سلیمان الجزولی ان کے نام کا ڈنکہ تو پورے مصر میں بج رہا تھا ہر کوئی جانتا تھا محمد بن سلیمان کون ہے تو بچی نے کہا کہ چچا آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں تو میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے کوئے پہ آیا ہوں یہاں ڈول اور رسی نہیں ہے تو اب پریشان ہوں کہ پانی کیسے نکالوں تو کہتے ہیں میری اس بات پر بچی ہنس پڑی اور بڑا فسی جملہ کہا عربی میں بچی نہیں بڑی فسی و بلیغ بچی تھی فرماتے ہیں بچی مجھے کہنے لگی کہنے لگی چچا آپ بڑے افسوس کی بات بچی چھوٹی سی کہیں ساتھ آٹھ سال کی بچ چچا بڑے تاجب کی بات تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کوئے سے پانی بھی نہیں نکلتا محمد بن سلمان کہتے ہیں میں سمجھا کہ بچی نے میری بات ہی نہیں سنی یا اس نے سمجھی نہیں میری بات میں نے باپ پھر دور آ دی میں نے کہا میری بیٹی تو شاید میری بات نہیں سمجھی پانی بہت گہر آئے اور رسی نہیں ہے ڈول نہیں ہے تو ڈول اور رسی کے بغیر میں پانی کیسے نکالتا اس لیے پریشان کروں محمد بن سلمان کہتے ہیں وہ بچی نیچے نہیں اتری چھت سے ہی نہ جھگ گئی کوئے کی طرف اور مجھے کہنے لگی چچا میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں محمد بن سلمان کہتے ہیں لوگو اللہ کی عزت کی قسم اس بچی نے کوئے میں تھوک دیا تھوک ڈال دی اس نے کوئے میں کہتے لوگو میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کا تھوک نیچے پہلے پہنچائے یا پانی اچھل کے پہلے باہر نکلا کون فورہ بن گیا بچی ہنچ کے کہنے لگی چچا پانی ایسے نکلتا ہے اب کر لیں وضو محمد بن شلیمان کہتے ہیں لوگو مجھے تو وضو بھول گیا میں نے یوں ہاتھ باندھے میں نے کہا اکشموں کے بلہ بیمان التحاض حلمان للا میں نے کہا میری بیٹی اب وضو بعد میں کریں گے پہلے مجھے یہ بتا اس چھوٹی سی عمر میں تو نے اتنے اوچھے رتھ میں کیسے پا لیے کہ تیرے تھوک کے چند قطرے کوئے کو منقلب کر دیتے ہیں اور انقلاب لاتے ہیں کوئے میں اور پانی اچھان کے باہر نکال دیتے ہیں اس عمر میں یہ رتھ میں کیسے پا لیے بچی ہس پڑی اور ہس کر کہنے لگی اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے اتنے بڑے عالم ہو کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتھ میں کیسے ملتے میں نے کہا میں تیرے موں سے سننا چاہتا ہوں بتا میری بیٹی اتنے بڑے رتھ میں کیسے پا لیے بچی کہنے لگی چچا پھر سن الولذی بے نفسی بے نفسی بے یدہی بے قسرت صلات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جا جا میری چھوٹی عمر نہ دیکھ اس چھوٹی عمر میں بھی میں ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں چچا میں سہلیوں میں کھیلتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں میں کھانا کھاتی ہوں تو اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہتی ہوں اور چچا جو زبان ہر وقت اپنے نبی پہ درود پڑھتی رہے اس میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں بچی کہنے لگی اب کر لیں محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں وضو کے لیے جھکا پانی کی طرف وضو کے لیے جھکا پانی کی طرف تو بچی نے پھر مجھے آواز دے دی مجھے آواز دے کے کہنے لگی چچا جانتے ہیں وہ کون ہیں کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبیں ملتے ہیں پھر بچی آواز دے رہی چچا جانتے ہیں وہ کون ہیں کہ جن پر درود پڑھ کے یہ رتبیں ملتے ہیں میں نے کہا میں تیرے لبوں کے قربان جاؤں میں جانتا تو ہوں مگر لگتا ہے کہ پہچانتی تُو زیادہ ہے کہاو میری بیٹی تُو بتا وہ کون ہے کہتے ہیں بچی میں پھر بھول جاڑے اور کہنے لگی چچا وہ وہ ہیں کہ اِزَا مَشَافِلْ بَرِّلْ اَقْفَرْ تَعَلَّقَتِلْ وَحُوشُبِ اَذِيَا لَهِ چچا وہ وہ ہیں کہ اگر جنگل میں بھی چلے جائیں تو ویشی درندے جاڑیوں چھوڑ کر اس کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے ہیں چچا وہ وہ ہیں اگر کسی میدان میں چلے جائیں جنگل میں چلے جائیں تو ویشی درندے بھی جاڑیاں چھوڑ کر اس کے دامن کرم سے لپٹ جاتا تھا میں سرگودہ میں خطاب کر رہا تھا ایک جگہ پھر یہی واقعہ میں نے بیان کیا تو کچھ بزرگ رو رہے تھے اب بھی رو رہے تھے تو بعد میں جب میں خطاب ختم کر کے نکلا تو وہ میرے سینے لگ گئے اور مجھے رو کر فرمانے میں میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا جب آپ اس بچی کی بات کر رہے تھے تو میں یہ سوچ کے رو رہا تھا کہ اس بچی کی ماں کیسی ہوگی جس گھر کی سات سال کی بچی کا مقام یہ ہے اس کی ماں کا مقام کیا ہوگی کیونکہ یہ رنگ چڑھتے ہیں ماں باپ سے یہ رنگ چڑھتے ہیں ماں باپ سے امام انبیاء کے غلاموں اگر ماں ہیں ٹی وی پر بیٹھی ہو اور چینل بدل بدل کے انڈیا کی فلمیں دیکھیں ڈرامے اور ڈانس دیکھیں اور میک اپ کر کے ننگے مو لے کر بازاروں میں پھی رہے ہیں تو پیدا ہونے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر بنتی ہیں رب اور رسول کی باغی بنتی ہیں اور اگر ماں تحجد گزار ہوں اور باپ پریدگار ہو جائے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے کوئی غریب نماز بنتا ہے کیونکہ یہ رانگ ماں اور باپ سے چڑھتا ہے امام علمیہ کے غلاموں اگر ماں ہیں بازاروں میں پھر ہیں اور غیر اسلامی لباس پہن کے نکلیں اور نیم برنہ جسم کے ساتھ بازار میں آئیں تو پھر پیدا ہونے والی نسلیں امام علمیہ کے غلام ہو وہ پھر سلمان تاثیر بن جاتے ہیں پھر سلمان رشدی بن جاتے ہیں اور اگر ماں مسلح کی زینت بن جائیں اور رب کا قرآن باپ کے سامنے کھلا رہتا ہے تو پیدا ہونے والے بچے کوئی علم الدین بنتا ہے کوئی غازی مرید بنتا ہے کوئی غازی ممتاز بنتا ہے کیونکہ یہ رنگ چڑھتے ہیں ماں باپ کی طرف سے یہ رنگ چڑھتے ہیں ماں باپ کی طرف سے اور آج ماں باپ بھی شریعت چھوڑ بیٹھتے ہیں ہیدر آباد دککن کا اسٹیج تھا انڈیا میں جو ہیدر آباد دککن ہے وہاں اسی طرح مجمع لگا تھا ہندو عورت تقریر کر رہی تھی اس نے دورانے ہتام کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو کہ چودہ صدیوں میں تم میں صرف ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا ہے ہندو عورت نے سوال کر دی کوئی نہیں بولا کیونکہ عورت خطاب کرے تو پھر اگلی صفوں میں سب جوانی ہوتے ہیں کوئی نہیں بولا جوانوں نے کیا بولنا تھا خاموش وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب نہیں ہے اس نے خطاب جاری رکھتے ہوں پھر یہی سوال دورہ دیا کہا مسلمانوں میں نے تم سے پھنچا تھا مجھے بتاؤ چودہ صدیوں میں صرف ایک حسین کیوں آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا پھر کوئی نہیں اٹھا تیسری بار جب اس نے سوال کیا تو پچھلے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے وہ کڑے ہو گئے کہ جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا اور سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا تھر تھراتے لگوں کے ساتھ اس بزرگ نے فرمایا ہندو بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کر دیا کہ چودہ صدیوں میں ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آئے فرمایا میری بیٹی اس کا جواب یہ ہے حسین آسکتا ہے فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی حسین آسکتا ہے علی جیسا باپ نہیں ملتا نہ اب وہ ماں رہی نہ اب وہ باپ رہے اب کیا ہے رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے اقبال نے کہا تھا رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے اور آج ہیں خاموش وہ دشت جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے آج بازار آباد ہے شاپنگ مال آباد ہے بغیرٹی کی اٹھے آباد ہے اگر بیران ہے تو نمازوں کے وقت خدا کے گھر بیران ہے پر بیران ہے تو گھروں کے مسلح بیران ہے تو امام علمیہ کے غلاموں تائدار کائنات اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جھنڈے حضور کے اٹھائیں اور زندگی ہم اپنی مرضی سے مزارے ہیں کوئی جوڑی نہیں بند تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم جشن حضور کے بنائے ہیں اور مشن ہم یہود کا بنائے ہیں کہ آقا کی شریعت کو گھر سے نکال دیں ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں اور ایک درجے میں ہونا بھی چاہیے مگر ایک آسپیکٹ پر نظر ہے دوسری طرف بھی دیکھو ہمارے علماء بھی خوش ہو رہے ہیں بھئی ہر سال میلاد کے جنڈے بڑھتے جا رہے ہیں میلاد کے بہنر بڑھتے جا رہے ہیں میلاد کا چراغہ بڑھتا جا رہا ہے اس پہ خوش ہو رہے ہیں مگر ادھر بھی دیکھو کہ اگر ہر سال میلاد کے جنڈے بڑھتے جا رہے ہیں تو ہر سال ہماری بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے جا رہے ہیں اگر ہر سال میلاد کا چراغہ بڑھ رہا ہے تو ہر سال ہمارے معاشرے میں ہماری بہو بیٹیوں کا فیشن بھی بڑھ رہا ہے تو پھر جنڈے بڑھانے کا کیا مقصد پھر رسول اللہ کے جنڈے اٹھانے کا کیا مقصد اگر گھر میں بہو بیٹیوں کو لباس بھی مصطفیٰ والا نہ دے سکے اور انہیں پردہ بھی شریعت والا نہ کروا سکے تو پھر گھر کی چھت پر نہ لینے نبی کا جنڈا لگانے کا مقصد کیا ہے مدینے سے عباد آ رہی ہے اگر زمیر کے کانوں سے سنو قرآن و سنت عباد دے رہے کہ نادان تو نے دس گز کپڑے کا بینر بازار میں لگا دیا اور اوپر لکھوا دیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے وہ تیری خوشی تھی مدینے سے عباد آ رہی ہے امتی تُو نے بدرہ گز کپڑے کا بینر بازار میں چوک میں لگا دیا وہ تیری خوشی تھی کہ تجھے میں مل گیا کہ تیرا نبی آ گیا وہ نادان تیری خوشی تھی کہ بدرہ گز کپڑے کا بینر لگا دیا اگر گھر سے نکالتے وقت جوان بیٹی کو دو گز کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو وہ میری خوشی تھی مگر آج معاشرے میں حالت یہ ہے کہ قیمتی چادر مداروں پر اور عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں صبح جلوس نکلنا ہوتا ہے گلیاں صاف ہوتی ہیں سڑکیں صاف ہوتی ہیں چونک صاف ہو جاتے ہیں کیوں؟ صبح جلوس نکلنا ہے مگر گزرنا کس نے ہے؟ خود ہم نے گزرنا ہے خود ہم ہی تو گلیوں سے گزرتے ہیں جلوس لے کے سڑکوں سے ہم خود گزرتے ہیں تو صاف ہو رہی ہیں گلیاں بھی سڑکیں بھی نالیاں بھی تو مدینہ سے آباد آ رہی ہے او نادان امتی تُو نے وہ گلی تو صاف کر لی جہاں سے تُو نے گزرنا ہے تُو نے وہ روڑ صاف کر لیا جہاں سے تُو نے گزرنا ہے مگر ابھی تک تُو نے وہ دل صاف نہیں کیا جہاں سے میں نے گزرنا ہے اور نادان تُو نے ابھی تک میں آنکھیں پاک نہیں کی جہاں سے میں نے گزرنا جنہیں ہم نے اپنی جھلک دکھا نہیں ہے تیری آنکھیں ابھی تک پاک نہیں ہو سکیں تو ہم کس راستے پر چل رہے ہیں کیا امام علمیہ آئی سے لیا آئے تھے کہ جشن حضور کے منائے گے مگر مرضی ہم اپنی کریں گے آج ہر شخص اپنی مرضی پر چل رہا ہے اپنی مرضی پر چل رہا ہے ہمارے پڑوس میں ہندووں کا ملک کافر قوم کافر اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے میری ماں بہن ہے بیٹی ابھی سنے کافر اور مومن میں کیا فرق کافر وہ ہے جس کا نہ کوئی خدا ہوتا ہے نہ کوئی رسول ہوتا ہے تو چونکہ اس کا خدا اور نبی نہیں ہوتا اس لیے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے جو کافر ہوتا ہے اور قرآن نے بھی کافر کی یہی علامت بتائی ہے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے خواہش نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ من چاہے پر چلتے ہیں چلنا تو رب کے چاہے پر چاہیے مگر لوگ چلتے ہیں من چاہے پہ جو نفس چاہتا ہے اس پہ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا تو کافر کا نہ کوئی نبی ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے اور نہ کوئی خدا ہوتا ہے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے من چاہے پہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے اور ہم سب مومن ہوتا ہے پھر کافر اور مومن میں فرق کیا ہے امام الانبیاء کے غلام و کافر وہ ہیں جو اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور مومن وہ ہیں جو پوری زندگی مدینہ والے مالک کی مرضی پہ گزار دیتا ہے اگر مومن بھی مرضی کا مالک بن جائے تو پھر مدینہ والے سے کچھ تعلق نہیں رہتا ہے کیونکہ کافر اور مومن میں فرق یہ ہے کافر من چاہے پہ چلتا ہے اور مومن ہمیشہ رب اور رسول کے چاہے پہ چلتا ہے اب بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں و بینوں بیٹیوں یہ سروں سے اتنے ہوئے دپٹے یہ ہم رسول کے چاہے پہ چل رہی ہیں یہ آدھے جسم پہ کپڑا اور آدھا جسم ننگا یہ ہم رسول کے چاہے پہ چل رہی ہیں یہ گھروں میں چلتے ہوئے ٹی وی درامے اور ظلمیں اور عورتوں کا درامے کی قیست نہ چھوڑنا اور رب کی نمازیں چھوڑ دینا یہ ہم رب رسول کے چاہے پہ چل رہی ہیں کہ جس نبی کی امت کی بیٹیوں کو شریعت نے یہ بھی اجازت نہیں دی کہ وہ وضو کر کے گھر میں مسلح پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں نبی کا قرآن پڑ سکے مجھے بتائیے کیا عورت کو اجازت ہے کہ گھر میں بیٹھ کر اونچی آواز میں رب تو قرآن پڑ سکتی نہیں پڑ سکتی تو جس شریعت نے اونچی آواز میں قرآن کی اجازت نہیں دی وہ شادی کے موقع پر دولکی کی تھاب پر گانے گانے کی اجازت کیسے دیتی ہے تو ادھر دیکھتے ہو ادھر بھی تو دیکھ اجازت جام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے جو درست ہے بتھا نے دیا وہ درست پڑھانا بھون گئے عبرت کا مرکہ یہ پستی اور کابل حیرت یہ مستی اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوچ میں آنا بھون گئے جو دین ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے تائح میں پتھر گھائے تھا مکہ جیسا وطن قربان کیا تھا وہ دین آج چھوک رہے تھا رہا ہے کوئی اسے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں گروں کا محول دیتا امام الانبیاء نے فرمایا تھا یکون فی امتی عربہ و فتن یہ ارشادات ہیں حضور کے غور سے سنو میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت میں چار بڑے فتنے مختلف زمانوں میں پیدا ہوں گے جو میری امت کی بربادی کا سبب بن جائے اور آخری بڑا فتنہ کیا ہوگا جو امت کو برباد کر دے گا غور سے سنو امام الانبیاء نے فرمایا وہ آخر حل غنا فرمایا میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانا گانا ہوگا گانا بجانا ہوگا یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ تو جس چیز کو میرے آقا نے امت کی بربادی کا سبب بتایا تھا اب بتاؤ کونسا گھر ہے جہاں گانے نہیں ہیں کس کا موبائل ہے جس میں گانے نہیں ہیں کونسا ہوتل ہے جہاں گانے نہیں ہیں سوزوکی میں بیٹھو تو گانے ہیں رکشے میں بیٹھو تو گانے ہیں اور یہ غریب لوگ مزدور لوگ سبوں نکلتے ہیں رزق کمانے کے لئے اور سارا دن تواف اور مغنیات کے گانے چلتے رہتے ہیں اوپر اور حضور نے کیا فرمایا میرے آقا نے فرمایا امام علم بیاء نے فرمایا کہ جس نے کسی گلوکارہ کا گانہ سنا کسی گانے والی کا گانہ سنا جس نے امام علم بیاء فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آنگ میں سیسا پگلا کر اس کے دونوں کان بر دیے جائیں حضرت میاں محمد کے کلام پہ جھومنے والو حضرت محمد مصطفیٰ کا کلام بھی سنو اور اسے دل میں جگہ دو کہ صرف مجلس میں ہاتھ جھنڈے بن جائیں اور تم جھومنے لگ جاؤ اس سے تاجدار کائنات خوش نہیں ہوتے اس سے حضور راضی نہیں ہوتا کہ گھر میں دین نہ ہو بہو بیٹیوں کے لباس میں دین نہ ہو اولاد کی تعلیم میں دین نہ ہو بازار میں دین نہ ہو ملک میں دین نہ ہو تخت پر دین نہ ہو اس حملی میں دین نہ ہو الیکٹرانک میڈیا اور پریٹ میڈیا میں دین نہ ہو اور مصطفیٰ صرف ناروں سے پوچھ ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوتا قرآن حکیم میں اللہ نے فرما اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل میں جاؤ یہ ایک آیت ہی اگر قیامت کو تقڑی بن گئی تو اللہ کی عزت کی قسم کتارے لگ جائیں گی اللہ فرماتا ہے آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو پورے کے پورے مسلمان بنو اگر آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنیں جو ہم بن چکے ہیں تو پھر حال یہ ہوگا دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھٹ کا اور اب یہی شورتی حال ہو چکی ہے ہمارے دو مو بن گئے دو مو بن گئے جس چیز سے آقا نے منع کیا تھا اور شخص نے اسے جپہ مارا ہوگا شادی ابھی دس دن بعد میں ہونی ہے اور پندرہ دن اور مہینے بعد شادی ہونی ہے اور اس گھر میں ایک مہینہ پہلے ڈیک پر کنجریوں کے گانے چل جاتے ہیں اور مدینے سے رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے میری امت کی بربادی کا آخری بڑا فتنہ گانہ ہوگا مگر ہے کوئی جس نے رسول اللہ کی صدا پر کانت درے امام علمیہ نے فرمایا اب یہ رکشے والے اور سزوکیوں والے صبح نکلتے ہیں اپنے رزق کمانے کے لیے مگر اور کیا کما کے آتے ہیں یہ سنو حدیث کی روشنی میں امام علمیہ نے فرمایا میرا آقا نے فرمایا دو آوازیں ایسی ہیں کہ جس جگہ سے بلند ہوں اوپر سے رب رسول کی لانت اترتی ہے دو آوازوں پر لانت اترتی ہے کون کون سی آوازیں ہیں فرمایا رنتن اندہ مسیبتن ومزمارن اندہ نعمتن میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے کسی کی موت ہو جائے تو اوچھی آواز میں جب مرد اور چیختی چلاتی ہے اوپر سے رب کی لانت اترتی ہے بے اختیار جو رونا آتا ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن چیخت چلا کر رونا اور یہ یاد رکھو ماتم کرنا اور پیتنا یہ سے اس سے بھی بڑا حرام کامل کیونکہ تاریش حدیث کی سب سے اتھنٹے کتاب بخاری شریف اس میں امام الانبیاء نے فرمایا بات ہی یہاں سے چروع کی فلیسہ ملنا میرے آقا نے فرمایا جو مشکل مسئیبت میں ماتم کرے اور اپنے کپڑے پھاڑے اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے پیتنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام مگر حدیث بتا رہی ہے جب عورتیں جہاں کوئی فوت ہو جائے اور مرد چیخت چلا کر روتے ہیں اوپر سے لانتیں اترتی ہیں اور نمبر دو وَمِزْمَارُنْ اِنْدَنِمَتِن اسے غور سے سنو جس گھر میں حضور نے فرمایا کوئی خوشی کا موقع ہو منگنی ہو اکیقہ ہو ولیمہ ہو کوئی گھر میں اور تقریب ہو اور اس گھر میں دول بجے گانوں کی آواز آئے دول ڈمکوں کی آواز آئے میوزک اور موسیقی کی آواز آئے امام الانبیاء فرماتے ہیں اوپر سے رب کی لانتیں اترتے ہیں اب شادیوں سے مہینہ پہلے گھر میں دول کی کتھاب پر گانے گانے والی ہو بتاؤ شادی کے دن تک اس گھر پر کتنی لانتیں اتر چکی ہوگئے تو زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی جس جوڑے کی شادی ہو رہی ہے برکت کہاں سے آئے گا شریعت کی طرف تو آپ نے پوست کر رکھی تو تاجدار کائنات کی تعلیمات نہ اپنائی جائے اور فقط جشن منایا جائے تو یہ بہت بڑی بدنصیبی اور منافقت کی بات اس لئے آنکھیں کھولو اور امام الانبیاء کی شریعت کو گلے لگاؤ شریعت کو گلے لگاؤ اب سانہ دن سوزوکی میں گانے چلتے ہیں رکشے پہ گانے چلتے ہیں اور شام کو وہ اتنا رزق نہیں لاتا کما کے جتنی لانتیں کما کے گھر پہنچتا ہے بتاؤ گھر میں برکت کہاں سے آئے گا اور امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ان اللہ ہن ناظر و المنظور علی جو عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے پلٹ کے آنے تک اس پر رب رسول کی لانتیں تکتی رہتے ہیں اور جتنے بار بار انہیں دیکھتے ہیں دیکھنے والوں پر بھی لانتیں تکتی رہتی ہیں اب اپنے بازار دیکھی اور عورتوں کا حال دیکھی کہ شاہر خود اتنے بے غیرت اور بے حص ہو گئے کہ جنہوں نے صرف انگریزی پڑھی ہے کوئی تنخواہ ملتی ہے تو بی بی کو خود کہتا ہے بے کم تیاری کرو میں نے تمہیں آج شاپنگ کروانی ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ تیاری کیسے کرتی ہے خود کہہ رہے تیار ہو جاؤ اب وہ تیار ہو رہی ہے بازار جانے کے لیے لپسٹک لگ رہی ہے میک اپ ہو رہا ہے بال سمارے جا رہے ہیں آنکھوں میں کجلہ لگایا جا رہا ہے وہ بے غیرت شاہر جسے مدینے والے نے دیوش کہا اسے یہ خیال ہی نہیں آ رہا کہ بیوی تو میری تھی اس نے بننا سابرنا تو میرے لیے تھا اور میں پاس تھا تو نہ آنکھوں میں سرما تھا نہ ہونٹوں پہ سرکھی تھی جس کے لیے سبرنا تھا اس کے سامنے تو نہ سرکھی تھی نہ کوئی سبر بند تھا اس کے جسم پر مگر اب یہ بند سبر کر بازار کس کو دکھانے جا رہی ہے یہ بے غیرت ترین لوگ جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ کہ تُو وہاں کے عمارت گروہ کی ہے تعمیر کہاو اپنی عزت کو بنا سبار کر بازار میں لانے والے بے غیرت تیری شکل سورت سے مدینہ نظر نہیں آتا پیرس اور لندن کیوں نظر آتے ہیں کہایس علیہ کہ تیری گھٹی میں قرآن نے انگریز کی تعلیم رکھی گئی ہے اقبال کہتا ہے تیرا وجود سراپا تجلیے افرنگ کہ تُو وہاں کے عمارت گروہ کی ہے تعمیر بے غیرت کو خود لے کر بازاروں میں پھر رہے ان بے غیرتوں کو یہ خیال تک نہیں کہ بی بی اپنے دیکھنے کے لئے ہوتی ہے غیروں کو دکھانے کے لئے نہیں ہوتی مگر امام علمیہ کے غلاموں جب غیرت اور حمیت خطر ہو جائے تو پھر یہی معلوم نبی کی غیرت کیا تھی اور پھر جس سے پوچھو حضور کا غلام اور جس عورت سے پوچھو کہتی ہے امتی ہوں محمد مصطبا تمہیں نئی معلوم نبی کی غیرت کیا تھی سیرت کی کتابوں میں صحابہ کہتے ہیں ایک جنگ میں کافروں کی بچیاں قیدی بن کے حضور کے سامنے آئیں کفار کی بچیاں اس میں ہاتم تائی کی بیٹی بھی تھی اس گروپ میں تو دکم پیل میں نا اس کا دپٹہ سار کی چادر کہیں گر گئی تھی صحابہ کہتے ہیں اللہ کی حضرت کی قسم جب آقا کی نظر پڑی نہ انہیں رب کا حبیب دوڑ پڑا ان کی طرف اور امام الانبیاء نے اس کے قریب پہنچتے ہی اپنی وہ کالی کملی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی اور میرے آقا نے خرمایا میری بیٹی اپنا جسم ڈامپ لو اپنا سر ڈامپ لو اس کی چیخ نکل گئی کہنے لگی محمد عربی یہ بات میری سمجھ سے مہورا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج تک اتنی محبت کے ساتھ میرے سر پہ چادر میرے سگے باپ نے نہیں ڈالی آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈامپ رہے ہیں امام الانبیاء مسکرائے فرما بیٹی تو ابھی مصطفیٰ کے مشن سے واقف نہیں ہے تو ابھی میری شریعت نہیں جانتی سن میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کیوں پھر بھی بیٹی ہوتی ہے میری ماں و بہنوں بیٹیوں اور جوانوں اور بزرگوں جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی جادر اس کے سر پہ ڈال دی تھی آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں نے سر تو کیا جسم نگے کر لیے مصطفیٰ کے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں آقا کا دین لٹ رہا ہے آم اللہ نے اسے اپناو اپنی زندگی میں لاؤ ورنہ یہ جھنڈیاں یہ سب دوں گو جائے گا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں دیکھیں نا آخری باتیں کر رہا ہوں آپ اپنے بچے کے لیے ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے قابل ترین ٹیچر ڈھونڈتے ہیں اور بیٹھے کو بتاتے ہیں علاقے میں کسی کو ایسا ٹیوٹر نہیں ملا ہوگا جو تیرے لیے میں نے ڈھونڈا ہے بہت قابل استاد آرہا ہے کل آئے گا تجھے پڑھانے کے لیے اب وہ اس خوشی میں کہ اتنا لائک ٹیچر مجھے مل گیا وہ اپنے گھر میں جنڈیاں بھی لگا دے بھی کرے استاد جب بیٹھ جائے آکے کرسی پہ اور کہے اب لاؤ کتابیں اور پڑھتے ہیں اور وہ کہے نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا تو بتاؤ استاد استقبال پہ خوش ہوگا وہ جو جنڈیاں لگائیں گی خوش ہوگا وہ کہے گا بھاڑ میں جائے تیرے جنڈے خاک پڑے تیری ان پتریوں پر نادان وہ اگر میری ماننی نہ تھی تو میرے جشن کیوں منائے اگر میری ماننی نہ تھی تو میرے استقبال کیوں کی جائے اسی طرح ایمان اور ضمیر کے کانوں سے سنو تو مدینے سے آواز آ رہی کہ اگر تیری بو بیٹیوں نے بن سمر کر ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھر نہ تھا تو پھر چھت پر میرے نالین کے جنڈے کیوں لگائے تھے اگر تیرے گھر میں شادیوں پر دول بجنے تھے اور کنجریوں کے گانے چلنے تھے تو بتا پھر میرے میلات کی جنڈیاں کیوں لگائی تھیں گھر میں تو ہے کوئی جواب اب آرے پاس ہے کوئی جواب اس لیے تاجدار کائنات کے علاموں آقا کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ کملی والے کا جسن مناؤ اور مشن اپناو حضور کی شریعت لٹ رہی ہے اگر اس پر عمل نہ کیا تو تاہیدار کائنات قبر میں بھی معاف نہیں کریں گے یہ سن میں رکھا امریکہ سے کتاب چھپی ہے ایک انگریز اورینٹل لسٹ ہے اس نے ہمیں ہیو نوٹس کا آئے اس میں اس نے گالی دیا حضور کی امت وہ کہتا ہے یہ کنگلے ہیں یہ یتین ہیں یہ لاوارس ہیں وہ کہتا ہے ان کا کوئی سائن نہیں کیوں آگے لکھتا ہے ان کے اپنے لباس کوئی نہیں اپنی پہچان نہیں اپنی ایڈینٹٹی نہیں یہ ہمارا لباس پہن کے انگریزوں کا یہ فغر کرتے ہیں وہ ہمیں ہیو نوٹس کہہ رہا ہے کہتا ہے حاج ان کی اپنی زبان نہیں ہماری انگریزی بولتے ہیں تو بڑے فغر محسوس کرتے ہیں ان کا اپنے کلچر کوئی نہیں ہمارا کلچر ایڈابٹ کر کے فغر محسوس کرتے ہیں وہ کہتا ہے یہ کنگلے ہیں یہ لاوارس ہیں ان کا سائیں کوئی نہیں نبی ہو مصطفیٰ جیسا اور دشمن کہے ان کا سائیں کوئی نہیں یہ ہیبناٹ سے کتنی بڑی گالی ہے اس لیے میرے آقا کے غلام ہو تائج دارے کائنات کی غلامی کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنے بچوں کی گھٹی میں شریعت رکھو اپنی بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی بناو اپنے گھروں میں نبی کی شریعت کا جاڑو دو اور آج گھر جا کر ہر وہ نقش مٹا دو جو مدینہ کے نقش دو دولار آئے گھروں میں شریعت کا جاڑو دھو پھر دیکھو گھروں میں حضور کا فیض کیسے اترتا ہے مدینہ کا کرم کیسے ہوتا ہے پہرے گھر صاف تو کرو ہمارا حال یہ گھروں میں سٹکر لگا لیتے ہیں جب میلاد کے دن آتے ہیں تو سٹکر پر لکھا ہوتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغں یا رسول اللہ یہ سارے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں تو یہ تو دعویٰ ہو رہا ہے یہ ایک دعویٰ ہے کیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر آتے ہیں تو میرے گھر میں بھی چراغں ہو جائے یعنی میرے گھر بھی آئی یہ کیوں کہ میں بھی عاشق ہوں یہ تو دعویٰ ہے تو کس گھر میں رسول کو دعویٰ دے رہا ہے جس کی چھنپ پہ دو دو ڈیشیں لگی ہیں جس گھر میں کیبل کے کنکشن ہے جس گھر کی بہو بیٹیوں کے دپٹے اترے اور گریبان اتنے کھلے ہیں کہ چھاتیاں ننگی نظر آ رہی ہیں جس گھر کے مطالعہ کی میز پر فلمی مگزین پڑے اور رومنٹک ناول پڑے اور اخبار جہاں پڑی ہیں اور کنجریوں کی تصویریں ہیں تو اس گھر میں نبی کو دعوت دے رہا ہے نادان مصطفیٰ کو گھر میں بلانے سے پہلے گھر کو نبی کے آنے کے قابل کو بنا جس گھر میں رسول کو دعوت دے رہا آج گھر میں جاؤ تو ہر پونہ دیکھو ہر ٹیبل دیکھو ہر علماری دیکھو اور اپنے گھر میں مصطفیٰ کی شریعت کا جھاڑو دو جوانوں اگر چاہتے ہو گھروں میں رسول کا فیض اترے تو آج گھر جا کر گاڑیوں میں بیٹھ کر ہر وہ سیڈی چور کر دو جس میں گانے اور کجریوں کے ڈنک مرے ہر وہ کلپ ڈیلیٹ کر دو مبائلوں سے جو تمہاری آنکھوں کو ناپک کر رہا ہے اور میری ماں و بینوں بیٹی ہر وہ لباس جلا دو جس کے سبب سے مدینے سے لانت آ رہی ہے جب گھر میں شریعت کا جانو دوگے پھر دیکھنا اللہ کی عزت کی قسم سر کی آنکھوں سے دیکھوگے مدینے کا فیض کیسے اترتا ہے مگر گھر کو آقا کی آمد کے قابل تو بناو وہ کسی عارف نے کہا ہے فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائیں گے کہا فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائیں گے اور بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائیں گے تو اس دل کو یار کی آنے کے قابل تو بنا اس گھر کو محبوب کی آمد کے قابل تو بنا جو بنا لیتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے ممتاز قادری اسی دور کا بندہ ہے پرانے وقتوں کا تو نہیں ہے ہمارا نصیب کہ رب نے ہمیں ایک آج کے رسول دکھا دیا ہے ہم پنڈی میں ہیں اور وہ پنڈی کی جیل میں تھا ہم سے پوچھو ابھی صرف تین مہینے ہوئے تھے غازی کو جیل میں ہمارے ایک عالم ملنے کے بڑی اپروچ کے بعد انہوں نے کہا غازی صاحب صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیئے تُو نے تو نبی کے ناموس پہ جان باری ہے تو بتا مدینے سے کوئی خیرات ملی ہمارے ایک عالم جائے قسم تھا کہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بتا جیل کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے تیرا وقت کیسے بھی ترہا ہے غازی ممتاز تو میرے سوال پر غازی کی چیخہ دکل گئی اور کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے اللہ کی عزت کی قسم میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے بارہ بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے امام الانبیاء کہ وہ غلام کہتا ہے لوگوں کی نظر میں جیل کی کوٹھڑی ہے مصطفیٰ نے میرے لیے مدینے کی گلی بنا دی تو امام الانبیاء بتا رہے ہیں اگر جذب سان دکھوں تو پھر جس طرح میں آشکوں کے گھر جانتا ہوں میں آشکوں کی جیل بھی جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے آشک کہاں بیٹھے ہیں جہاں وہاں جاں کے نواز دیتے ہیں اس لیے میرے آقا کے غلام ہوئی یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے عملاً حضور کی غلامی میں آ جائیں اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ایک مکمل ضابط حیات میں اپنے بھائیوں کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم مجلس کو قائم کر کے ہمیں یہ موقع اطا کیا محترم حافظ زیاد شاہد صاحب ان کے والد گرامی محترم محمد بشیر مغل صاحب دیگر برادران سب ست بار مبارک بات کے مستحق کہ انہوں نے موقع اطا کیا کہ ہم نے مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر خیر بھی کیا اور بھولا ہوا سبق بھی دوہران لیا اللہ سب کو عمل کی توفیق اطا فرمائے اور ان کے بزرگوں کا سایہ تعدیر ان کے سروں پہ قائم رکھے اور اولاد کی طرف سے ہمیشہ انہیں سکھ اور خوشی اطا فرمائے اب جس کے جی میں آئے وہی پاہ روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا وما علینا اللہ البلاغ